السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹھیک ہے جن دوستو نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا اس سبکرائب پرنے تاکہ آپ کو ایسی مزید ویڈیو مل سکیں بھائی جن آج میں آپ کو یہ سلنگ فین ہے یہ تین تار ہیں اس کی اس میں پتہ ہی لگتا کہ رننگ کون سے سٹارڈنگ کون سے ہے اور کومن کون سے ہے ٹھیک ہے کومن کا مطلب یہ ہوتا ہے جو رننگ سٹارڈنگ اندر سے مل کے آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں تو ایک مثال ہے نشانیاں ساری لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے پھر بھی آگر کوئی تار ایسی ہو کہ ایک ہی رنگ کی ہو جس میں آپ کو نہیں پتہ لگ رہا تو میں اس کو آپ کو ایک آسان کنیکشنز کا طریقہ پہچاننے کا بتاتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ ملٹی میٹر سے بھی چک کرتے ہیں لیکن میں آپ کو سیریز سے سمجھا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ میں بس سیریز ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب آپ بلپ کو بھی دیکھنا اور اس کو یہ کنیک یہ دیکھیں بلب جار رہا ہے اب اس طرح بب لپ ڈیم چار رہا ہے ٹھیک ہے اہدھر لگاتا ہوں اہدھر بھی ڈیم چار رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ نہیں پتہ لگ رہا ہے اس میں کپشٹر کون سی ہے فمان کون سی اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں اس پہ بھی تیز چار رہا ہے اس پہ بھی تیز چار رہا ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ یہ آپ نے دو تارے डھونڈنا ہی ہیں اب یہ دیکھیں یہ بالکل بلب آرام سے شو کر رہا ہے یہ اسٹم وولٹیز زیادہ ہیں دو سو چالیس ہیں اس لئے اتنا شو کر رہا ہے اگر دو سو بیس ہوتے اور یہ کم شو کرتا یہ جو تارے ہیں آپ کی جو نا سیدھا کپشٹر میں جائیں گی یہ آپ نے یار رکھنا ہے جس میں بلب کم جار رہا ہے بہت زیادہ اب یہ دیکھیں اس میں بھی تیز ہے اس میں بھی تیز ہے اب ہمیں نہیں بتا لے گا ہم نے اس میں جب لگا ہے یہ دیکھیں بالکل کم چار رہا ہے تو یہ دونوں تارے آپ کی کپشٹر میں جائیں گی اب آپ کو یہ کیسے بتا لے گا ان دونوں میں رننگ کونسی اسٹارڈنگ کونسی اس کا بھی آسان طریقہ ہے یہ آپ کی دونوں تارے کپشٹر میں چلے گئیں تو یہ آپ کی جو ایک تار بچے گی یہ کومن ہوگی یہ آپ نے یہاں پر مین لگانی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ایک تار آپ نے ایسے لگا رہا ہے اس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے اب آپ بلب کو دیکھنا یہ دیکھیں اس پہ تھوڑا سا بلب زیادہ جل رہا ہے اس پہ تھوڑا سا ڈی ای میں بہت معمولی سا فرائق ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی جو اینک کیانا میں رننگ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی سٹارڈنگ جس پہ بلب زیادہ جلے وہ آپ کی جو اینک کیانا میں رننگ ہوگی جس پہ کم جل رہا ہے وہ سٹارڈنگ ہوگی طریقہ یہ کومن پہ جب آپ کو کومن کا پتہ لگ گئے کومن ہے آپ نے ایک تار کومن پہ لگا دینی ہے ایک تار جو بچے گئے سے بھاری بھاری کر کے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ آپ کی جو ہے نا کیانا میں یہ والی تار رننگ ہے ٹھیک ہے میں کپشٹر لگا لوں پھر آپ کو چیک کرواتا ہے ایک کپشٹر لگا لیا اب آپ نے رننگ پہ لگا دینی ہے کومن پہ لگا دینی ہے ٹھیک ہے اب اگر یہ پنکھا آپ کا یوں گھومے گا تو یہ پنکھے کا جو ڈنڈا ہے یہ یوں گھومے گا تو یہ سمجھنا پنکھا یوں گھوم ہے اگر یہ ڈنڈا یوں گھومے گا تو پنکھا یوں گھوم ہے اگر یہ ڈنڈا یوں گھومے گا تو یہ آپ کی چال سیدھی ہے پنکھا یوں چلتا ہے یوں نہیں چلتا پنکھا یہ دیکھیں ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈنڈا ادھر چلے گا اس کی چال الٹی ہے اسٹارٹنگ کے پر لگا ہوا ہے اب یہ دیکھنا آپ یہ دیکھنا اب یہ ڈنڈا ادھر گیا یہ ڈنڈا ادھر اگر جا رہا ہے تو پنکھا ادھر گم رہا ہے تو آپ کی چال سے دیئے ٹھیک ہے یہ بلکل آسان کنیکشن ہے آپ ایسے جانت دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ